ہیلو فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں فٹ ہیں لائف انجوائی کر رہے ہیں فرنڈز اچھ سیکنڈ اپ ڈیٹ شیئر کر رہے ہیں اپنے رائس پلانٹس کے اباؤٹ مطلب جو ہماری مونجی کے پلانٹس ہیں جو ہم نے پلاسٹک کے پاٹس میں گروہ کیے تھے ہمارا یہ تھوڑا انٹرسٹنگ پروسس چل رہا ہے اور ہمارا یہ ایکسپیرمنٹ بھی ہو جائے گا کہ ان کی گروہ کیسی جا رہی ہے پچھلے سال ہمیں پہت زبردست آر ویسٹنگ ہوئی تھی مطلب ہم نے سات گملوں میں لگائی تھی اور ہمیں دو کلو جو مونجی ہوتی ہے وہ ہمیں چیف ہوئی تھی آج کل پہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں بارشیں جو پہت زیادہ ہوں تو مونجی کے جتنے بھی ہمارے فارمرز ہیں جو بلک میں گروہ کرتے ہیں ان کی بالکل لاشری لگ جاتی ہے ان کا پہت زیادہ بچت ہوتی ہے اور ان کی جو مونجی کی فصل ہے وہ بہت زبردست ہوتی ہے لیکن ہمارے دوسرے جو پلانٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ آور وائٹرنگ ہو جاتی ہے سپیشلی جب ہم روف ٹاپ پہ اپنے بہت سارے پلانٹس گروہ کرتے ہیں تو گملوں میں اتنا زیادہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ ان کی روٹس میں فنگس بھی لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ ہمارے مونجی کے پلانٹس ہیں ان کو بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے آپ اتنا پانی سپوز کر لیں کہ گملوں میں ہر وقت پانی کھڑا ہونا چاہیے اب یہ ہم نے سیڈ سے گروہ کیے تھے بعد بھی ہم نے ان کو ٹرانس پلانٹ کیا تھا فرس پارٹ بھی آپ سے شیئر کیا سیکنڈ پارٹ آپ دوسرا ہم شیئر کر رہے ہیں آپ سے ابھی بلکل پرفیکٹ جا رہے ہیں ان کی جڑیں جو ہیں انہوں نے گریپ پکڑ لیا ہے مٹی کے اندر ان کی جو پروسس ہے وہ بلکل سٹارٹ ہو چکا ہے مطلب ان کو ٹرانس پلانٹ شاک کا کوئی چکر نہیں ہوتا ہم نے پلاسٹک کے گملے یوز کیے تھے کیونکہ ان میں ڈرینیج کی پروپٹیز بہت زیادہ کم ہوتی ہے اور منجی ایک ایسی فصل ہے کہ اس کو پانی کھڑا ہونا چاہیے مطلب اس کی روٹس میں پانی ضرور کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ گملوں میں گروہ کر رہے ہیں تو کم سے کم دو انچ تین انچ پانی لازمی کھڑا ہونا چاہیے اور اگر آپ بلک میں اس کی فارمنگ کر رہے ہیں تو کم سے کم جہاں پہ آپ نے اس کو گروہ کی ہے وہاں پہ آٹھ ہنچ دس ہنچ پانی ضرور کھڑا ہونا چاہیے اگر آپ کا ایریہ ایسی ہے جہاں پہ پانی بالکل بھی سٹرین نہ کریں مطلب آپ نے صبح پانی لگایا شام تک سارا کا سارا پانی ڈرین ہو گیا مطلب زمین نے ابزورب کر لیا تو وہاں پہ منجی کی زیادہ فصل کامیاب نہیں ہوتی اس لئے گملوں میں بھی آپ نے ایسے ہی گملے چوز کرنی ہے اگر آپ مٹی کے گملے یوز کریں تو آپ نے تھوڑی سی چیکنی مٹی لازمی یوز کرنی ہے اس میں آپ کوئی بھی فٹی لائزر یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس میں وہ والا فٹی لائزر نہیں یوز کرنا جو ہمارے وارٹر پلانٹس کے لیے ہوتے ہیں مطلب جو لوٹس اور جو ہمارے لیلی کے پلانٹس ہوتے ہیں آپ نے اس میں سمپل کمپوسٹ یوز کرنی ہے گلی سڑی گوبر کی خات بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کی بیج جو ہے وہ ڈریکٹ لگا رہے ہیں تب تو آپ نے سافٹ سی مٹی یوز کرنی ہے اگر آپ نے اس کی پنیری پہلے سے تیار کیے جیسے ہم نے یہ پروسس کیا تھا اس کے بعد جب آپ نے اس کو گملوں میں شفٹ کرنا ہے تو گملوں کی جو مٹی ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہونی چاہیے اس میں پانی کھڑا ہونے چاہیے پھر اپنی آپ پنیری شفٹ کر دیں تو کوئی ٹرانسپلانٹ شاک نہیں لگے گا آپ کے سارے کے سارے پلانٹ سروائیو کریں گے اور آپ اس کا جو پانی ہوگا مطلب اگر گملوں میں پانی کھڑا ہوا ہے تب بھی آپ اس میں کوئی بھی فرٹی لیزر آئیڈ کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا یوریا دے سکتے ہیں تھوڑا سا ڈی اے پی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کمپوسٹ ہے ورمی کمپوسٹ ہے تو آپ کچھ بھی دے سکتے ہیں اب ہم نے اس کو روف ٹاپ پہ رکھا ہے اب کی بار ہم نے اس کے تین گملے جوز کی ہیں اور یہ بڑے بڑے گملے ہیں مطلب پلاسٹک کے گملے ہیں اس میں پانی لازمی کھڑا رہتا ہے اور اگر تھوڑا سا پانی ابزورپ بھی ہو جائے تو ہم ایک دن دو دن کے بعد اس کو پانی دیتے رہیں گے مطلب گملوں میں پانی کھڑا رہنا چاہیے فولڈے سن لائٹ ہے جہاں مرضی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں نہیں رکھنا اب اس کی تھرڈ اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کریں گے جب ہمارے پلانٹس کافی بڑے سارے ہو گئے ہو جائیں گے اب ہم روف ٹاپ پہ ہیں اپنے ٹیرس پہ ہیں جہاں پہ ہمارے پاس فروٹنگ پلانٹس بھی ہیں ہمارے پاس فلاورنگ پلانٹس بھی ہیں اور یہاں پہ بلکل فولڈے سن لائٹ آتی ہے کچھ پلانٹس ہم نے تھوڑا سا شیڈی ایریا میں رکھیں اور آج کل بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں مطلب رات نانسٹراب بارش ہوئی ہے چھے سے سات گھنٹے گملوں میں پانی فل بھی اتنا ہوا کہ اوور فلو ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا اس لئے آپ کے جو انڈور پلانٹس ہیں وہ تو بالکل سیو ہیں ایسے پلانٹس جو بہت زیادہ سنسٹیف ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا شیڈی ایریا میں کر لیں سپیشلی جو ہمارے چیلیز کے پلانٹ ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ پانی لگ جائے تو پلانٹس خراب ہونے لگ جاتے ہیں ویڈیو اچھے لگئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو فرنڈز